ہیلو ایفیون اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریہ سے ہوں گے ویلکم تو مائے چینل کیسے آپ سب لوگ اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں کون ہوں جی بلکل زہرش فاطمہ چلا آپ آج دھوئی سی ڈیفرنڈ طرح کی بریانی لے کر میں آئی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو نظر بھی آرہا ہوگا کہ لوپیا ہے اس میں تو چلیں ریسیبی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے بلائی ہے یہ تو سب سے پہلے میں نے پین لیا ہے اور اس پہ تیل کالا ہے اچھا یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے لیکن اس کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے میں نے پیسز کی ہے اور اب میں ساتھے ساتھ اس میں لسن ادھا کا پیس دھال رہی ہوں ٹھیک ہے جناب اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں اس کو پکا رہی ہوں اچھا لوپیا ہے اور ساتھ پہ چکن یہ کیسی کمپلیشن ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کی کمپلیشن ہے اور یہ میری اجاد کرتی ہے تو دیکھیں اچھا یہاں پہ میں نے مرگی مسالہ یہاں پہ ایڈ کیا ہے مہران مسالے کا اس میں ساری چیزیں ایڈٹ ہیں تو ایکسٹرا کوئی بھی داننے کی ضرورت نہیں ہے میں نے صرف ایک سپون اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ اس میں سب کچھ ہے تو آپ کو الگ سے کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے چلا اب ہم اس کو پکائیں گے نیکس کا مسالہ اچھی طرح سے بھون لیں گے اور میں نے اپنی فرینڈ کی ریکمینڈیشن پہ ٹرائپورٹ لیا اور ٹرائے کیا کہ میں کوکنگ کس طرح سے کروں مشکل لگا ستار پہ پٹھ یوز تو ہوئی گئی آخر کا سو ہمارا چکن پی یہاں پہ آل موسٹ ریڈی ہے تو اب ہم جو ہے اس میں ٹماتر ایڈ کریں گے جی بلکل ٹماتر ہم ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ اور میں نے میڈیم سائز کے دو لیے تھے ٹھیک ہے اب میں اس کو جو ہے ہلکی آنچ پہ رکھ رہی ہوں اور لیٹ بھی میں نے لگا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جب ٹماتر گلے گا پھر ہم اس پہ آگے کا سٹپ دیں گے اچھا یہاں میں نے جو ہے دھو ایسا بریانی ٹچ دینے کے لیے وہی جو میرا بریانی مسالہ جو تھا آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا اس میں سے میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور اس دفعہ میں نے جو ہے اس میں البخارہ بھی ایڈ کیا ہے اب میں اس میں لوپیا ایڈ کر رہی لوپیا میں آلیٹی بوائل کر چکی تھی تو صرف اس کو یہاں پہ مکس کرنا ہے پکانا نہیں ہے کیونکہ آلیٹی یہ جو ہے بوائلٹ ہوئے ہوئے ہیں چلے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں سی یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ چاول بلکل ریٹی ہے اس کے اوپر جو ہے ہم ایک تیہ لگائیں گے اور تیہ لگائیں گے اس کے پاتھ ہم اس کو کور کریں گے سمپل سی ریسیپی ہے نا یہ آپ لوگ پہ ضرور ٹرائے گئے گا اور اس طرح ہٹ کے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے لائک اس ناٹ نیسیسری کہ ہر وقت آپ سے مٹن چکن اور بیف یا فش کی طرف رہے تو ایک ایک بھی ہونا چاہیے اب یہ ویجیٹیبل ہے یا ویجیٹیبل ہو گیا تو ساتھ پہ یہ بینز ہو گئے تو یہ بینز کی بریانی بھی بن سکتی ہے پلاو کا تج دینا ہے تو بلاو بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا ہے اور سوری دوا نیچے رکھ دیا ہے میں نے تو یہاں پہ یہ شکل سامنے آگئی ہے ویڈیو کیسے لگی مجھے کمن سیکشن پہ ضرور بتائیے گا اور لائک کرنا مت بھول گا میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ لائک ضرور کیجئے ٹومنگ بھی ضرور کیجئے اور اگر آپ لو نے میرا چینل اپھلک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اس طرح سے چیت بلکل سامنے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ٹیک کیئرز